السلام علیکم کیا حال جال ہے آپ سب کے امید آپ روکل کو ٹک ٹاک ہوں گے آج میں بنانی بہتی مزیدار سٹرکت قیمہ پراتھا یوں میں پر لیکٹوور قیمہ رکھا تھا سی کباب کا تو میں سوچا اس کا بہت مزیدار سا پراتھا بنانی آجائے در میں بہت سے چیزیں رکھی ہوتی ہیں اس سے ہی ان چیزیں اپنی کھانوں کو بہت مزیدار بنا سکتے ہیں اپنی اکل سے ہم کو کس طرح سے یوز کرتے ہیں اور دو پیڑے لے لیے میں نے جس کا میں ایک ہی پراتھا بناوں گی اس کے لیے میں نے لیا ہے سی کباب کا کیمہ اور سلائس ہوئی وی پیاس ہے سلائس ہوئی وی ٹیماتر ہے اور سلائس ایک ون گرین چلی ہری مرچ تھوڑے سامنے سپائسیز لیے ہیں جس میں پٹیویلال مرچ ہے چاٹ پسالہ ہے انار دانہ ہے اور نمک اور سب سے اپورٹنٹ چیز مسترد پیسٹ جو پراتھے کے ٹیسٹ کو بہت انہنس کرے گا بہت بزہدار کرے گا پیڑا ہم نے اچھی طرح سے اس کو پریس کر لیا ہے بنا کے اب ہم اس کو بیل لیں گے دونوں پیڑوں کو ہم سیم سائز میں بنائیں گے اب اس پہ میں مسترد پیسٹ کو سپریٹ کر دوں گی اچھی طرح سے بہت بزہدار ٹیسٹ دیتا ہے بچوں کو آپ دیں گے تو بہت ان کو اچھا لگے گا اگر بچوں کو ہم اس طرح سے چیزیں بنا بنا کے دیں تو وہ گھر کی چیزوں کو کھائیں گے پسند کریں گے بہت کی چیزیں بھول جائیں گے تو اسی میرد کرنی ہوتی ہے بچے خوش ہو جاتے ہیں چٹ مسالہ ڈال دیا ہے کھٹیوی لال مرش ڈال دیا ہے انار دالہ ڈال دیا ہے اچھی طرح سے انار دالے کے ٹیسٹ فلیور بہت اچھا ہوتا ہے آپ سے دال میں ڈالیں کھانوں میں ڈالیں انار دالہ بہت سا فیور دیتا ہے کھٹا میٹا ٹیسٹ اچھی طرح سارے مسالوں کو سپیٹ کر دیں گے مسٹرڈ پیسٹ کے ساتھ اب میں اس میں سلائس ہوئی ہی انین ٹیمارٹوز اور ہری میرچ اس سب ہم اس پر ڈال دیں گے سیٹنگ سے لگا دیں اور اس جب پراتے میں سے یہ کچھی پیاز اور ٹیمارٹا کے جو خشبو آتی ہے اس طرح سے موٹے موٹے گھٹی یہ بہت مزیدار لگتی ہے آپ اس کو سینڈوچ میں بھی اسی طرح سرائس کر کے پیاز اور ٹیمارٹا رکھیں تو بہت اچھا ٹیسٹ دیتے ہیں پیما ہم نے بھی اس پر ڈال دیا ہے سائے چیزوں پر ہری میٹس بھی ڈال دیا ہے پراتے کی شیف ٹھوڑی چینج ہوگا اس لئے سٹفنگ زیادہ ہے اس میں مگر یہ کھانے میں بہت تیسٹی لگے گا آپ لوگوں کو اچھی طرح سے اچھی طرح سے امید آپ کو اچھی ریسیپ پسند آئی ہوگی انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ریسیپ کے ساتھ جب تک کے لئے اللہ حافظ اور ٹیک کیئر آج کا بہت ہی مزیدار پراتہ بہت ہی ٹیسٹی آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے بے